ناردن الائنس سے دعویٰ کیا ہے کہ پنشیر کے بڑکل میں پاکستان نرسنگھار کر رہا ہے ناردن الائنس کہہ رہا ہے کہ پاکستانی سینہ ناغرکوں کے گھر کو نشانہ بنا کر حملے کر رہی ہے دعویٰ ہے کہ اب بھی پاکستان یہاں لوگوں کو نشانہ بنا کر مار رہا ہے یہ ناردن الائنس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس دعویٰ کے بعد سب سے مہتپون یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسرا دیش افغانستان میں اپنی سینہ کیسے بھیج سکتا ہے یہ تو بڑا مہتپون سوال ہے نا فرنے اپادیار فلکل ٹھیک بات ہے لیکن یہ فلحال دعویٰ ہے اور اس کا اونس اس پر سوشٹی کرن دینے کی جواب دے ہی ہے وہ تالیبان کے پاس ہے کیونکہ وہ تالیبان جو کی ویدیشی اوکیوپیشن کے خلاف افغان لوگوں کی سرکار کے وعدے کے ساتھ کابل میں آیا تھا اب اس کو یہ بتانا ہے اس کو یہ جاہر کرنا ہے کہ آخر پاکستان اتنی مہتپون بھومی کا کیوں نبھارا ہے اس کے تمام چیزوں میں چاہے وہ تالیبان کے گھٹوں کے بیچ میں آپ سے سمجھوتے کا ماملہ ہو یا پنشیر کے اوپر جو سٹیٹیجی ہو یہ تمام چیزیں ہیں اور حالانکہ تالیبان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام دشترچار ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کافی پیشنس کے ساتھ وہ لوگ ان پریروت پردرشنوں کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں لیکن ہوا میں چلتی ہوئی گولیاں اور ان کی یہ جو گڑ گڑا ہٹ ہے یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے کی ایک ناراضگی یا ایک فرسٹریشن جو ہے وہ تالیبان کے لاکھوں میں کیونکہ یہ ان کے لیے بھی نیا ہے اس طریقے کے ویروت پردرشنوں کو ہینڈل کرنا لیکن رومانہ آپ کو پتا ہی ہے بندوق کی نوک پر ستہ حاصل ضرور کی جا سکتی ہے لیکن ستہ کو چلانا بندوق کی نوک پر پاسیبل نہیں ہے اور خاص طور پر اس افغانستان میں جس نے 20 سال کم سے کم جو فریڈم ہے اس کو انجوائی کیا ہے اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے حق اور حقائق کی جو کئی جو معاملے ہیں ان کو ان کے لیے ویروت پردرشن ہو سکتے ہیں ان پر لوگ سڑک پر اتر سکتے ہیں مہلاؤں کے ادھکاروں کی جو باتیں تو ان تمام معاملوں کے اوپر ستہ چلانے کی جو چنوٹی ہے وہ اس سمیں تالیبان کے سامنے ہے جس کا نظارہ کابل کی سڑکوں میں اس سمیں نے دیکھا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پرنے اوپاد ہے اس تمام جانکاری کے لئے ABP News آپ کو رکھے آگے